شدید مہنگائی کے دور ختم دوہزار چوبیس مالداری کا سال سال کے پہلے مہینے صرف تین مرتبہ پڑھ لینے سے ہی کڑوڑوں کا کرس ختم مہینے میں ختم ہونے والا راشن پورا سال چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج جو صورت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے آپ کے پاس امبار ہوں اور رزق بھی بابرکت ہو حلال کے سریعے سے ملا ہو انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی بس اس صورت کو تین دفعہ دھیان کے ساتھ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو زندگی کا کوئی بھی کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے وہ فوراں ممکن ہو جائے گا اگر آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں تو بھی یہ صورت مبارک آپ کی مدد کرے گی اس کے علاوہ اگر آپ کرز میں ٹوٹ چکی ہیں کرزے کی وجہ سے آپ کا بال بال کرز میں اُلچ چکا ہے تو ایسے افراد کو خوش خبری دی جائے گی کہ آج کے بعد یہ صورت آپ کا سارا کرز اتربانے کا بندوبست کر دے گی ایسے لوگ جن کو نوکری کا مسئلہ ہے تعلیم یافتہ انہیں کے باوجود انہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی یا جو نوکری مل رہی ہے وہ ان کی مرضی کی نہیں یا تنخواب بہت ہی کم ہے تو ان افراد کو یہ صورت حدیہ کر دیں انشاءاللہ تعالی یہ صورت آپ کے چہرے کو صحت مند اور تنبرست اور خوشحال کر دے گی اگر آپ رستے میں پیدل چل رہے ہیں اور سواری نہیں مر رہی تو بس اس کو تین دفعہ اس طریقے سے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی فوری سواری کا بندوبست ہو جائے گا اور سواری بھی ایسی ہوگی جس میں آپ کو زیادہ پیسے یا بعض اوقات تو پیسے دینے کی نوپت ہی نہیں آتی آپ کو بالکل مفت سواری مل جاتی ہے اور سواری بھی ایسی لا جواب کے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یا ایسے لوگ جو کسی ٹریفک میں پھنس چکے ہیں اور وہ ٹریفک سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس صورت مبارک کو صرف تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے ایسے رستے کھلیں گے ایسی منزلیں آسان ہوں گی جس کا آپ گمان بھی نہ کر سکیں ناظرین اکرام آج صورت آپ کو ودای جائے گی وہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر اسے کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد تین دفعہ پڑھ لیا جائے اس انداز سے تو کھانے میں ایسی برکت ہوگی ایسی برکت ہوگی کہ نہ صرف آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی تو پیارے بہن بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیٹھ کے کھائیں اور حلال کے لکمیں کھائیں تو اس صورت مبارک کو اس انداز سے پڑھ لیجئے گا طریقہ آپ نے گھوڑ سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس سے برپور فائدہ بھی اٹھا سکیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ نے اولاخی تین دفعہ دروشری پڑھ لینا ہے کیونکہ دروشری پڑھنے سے عمل کی مقبولیت میں اور قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اولاخی تین دفعہ دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد توجہ اور دھیان سے گیارہ دفعہ استقفار پڑھ لینا ہے یہاں آپ استقفار عمل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا عمل کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ گیارہ دفعہ استقفار اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اگر کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی الجن میرے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے اتر چکی ہے زمین تک آ چکی ہے انشاء اللہ تعالی اس گیارہ دفعہ استقفار پڑھنے سے اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا اور وہ میری مشکل آسانی میں بدل جائے گے اور اس کے بعد آپ نے صورت مبارکہ کا احتمام کرنا ہے ناظرین اس صورت کا نام صورت کریش ہے جو کہ قرآن پاکی بہت ہی خوبصورت ترین صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ انسانوں کو بشارتیں دی ہیں جن میں سے ایک اہم بشارت غم و خوف اور بھوک کی ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کے خوف سے ازاد کر دوں گا تو انشاء اللہ تعالی جو لوگ یہ صورت کا احتمام کریں گے وہ بھوک کے خوف سے اور غم کے یا ڈر کے خوف سے ازاد ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں جو اس کو توجہ سے پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے عطا کر دیے جاتے ہیں تو قائرین اکرام آپ اس عمل کو دوبارہ توجہ سے سننے کے اول آخر پھر آپ نے گیارہ دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور گیارہ دفعہ استقفار پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین دفعہ صورت کریش کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے اور کسی بھی اولجن کے لیے پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور اس کو اپنے چہرے پہ پھیر لینا ہے اور اگر رستے میں ہیں اور سواری چاہتے ہیں تو سواری کی طرف موں کر کے دم کر دینا ہے انشاءاللہ سواری خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی پیارے دوستو یہ عمل آپ کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں طریقہ وہی ہے کہ اول آخر گیارہ دفعہ درود اور درمیان میں تین دفعہ صورت کریش انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے اور آپ کو فائدہ لا جواب اور باکمال ہوں گے سب سے آخر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لازمی طور پر کمنٹ باکس میں اس میں ساتھ اللہ لکھنا ہے بے شک ساری طریفیں اللہ ہی کی ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم